اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ دوستو میں ہوں آپ کا پاس اللہ والا تو آج ہم بات کریں گے واشنگ پوٹر کی پیکنگ کے حوالے سے تو جیسا کہ میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں کہ واشنگ پوٹر بنتا کیسے ہے یا اس کو ہم بغیر مچنڈری کے بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں جو ہے پیکنگ کے ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہمیں مارکٹ میں بیچنا بھی ہوتا ہے تو اس کی پیکنگ ہمیں کتنے میں ہماری بنائیں گی یا اس پیکنگ کو ہم کتنے میں خرید سکتے ہیں یا پیکنگ کے جو جو اپنا مرلے ہوتے ہیں یا پیکنگ کے کتنے قسم ہوتے ہیں سارا کو جیسے ویڈیو میں ہم بتائیں گے تو ایک تو ہوتی ہے اپنی پیکنگ ہم بنواتے ہیں جیسا کہ بہت سے کمپنیوں کی اپنی پیکنگ ہوتی ہے تو اپنی پیکنگ بنوانے کے لئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اگر پیکنگ بنوائے ہیں دس روپے والی جو دس روپے کے ساشے ہوتے ہیں ان کی اگر پیکنگ بنوائیں تو کم سے کم ہمارا دو لاکھ روپیہ ایک پیکنگ پہ خرج جا جائے گا تو آدھا کلو پہ بھی اتنا آئے گا کلو پہ بھی اتنا آئے گا اگر پانچ کے لئے پیکنگ بنوائیں تو اس میں بھی ہمارا دو دو لاکھ روپیہ ایک پیکنگ میں آئے گا کیونکہ اس کے سلینڈر بنتے ہیں سلینڈر ایک مرتبہ بنتے ہیں مگر جو ہے ڈیجیٹل بنوائیں گے تو زیادہ بنیں گے اگر ڈیڈ دو سوکے جی ایک ایک پیکنگ بنوائیں کم سے کم دو سوکے جی بنتی ہے سوکے جی بنوائیں بھی ڈیڈ لاکھر پر ایک پیکنگ کا کرنے آپ تو بہت سارا خط جاتا ہے آپ کو جب بھی نیا کام کریں واشنگ پورٹ کا نئی فیکٹری لگائیں یا کام اسٹارٹ کریں تو اس کے لیے آپ ایک آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں پیکنگ اپنی نہیں بنوائیں پیکنگ بہت سی نام سے بنی بنائیں مل جاتی ہے آپ اس کو جو ہے بہت سی جگہوں پہ اور اور ریٹ ہیں جیسے سات سو سے لے کر ایک آزار نو سو روپے تک بھی پیکنگ کا ریٹ ہے کیجی کا جیسے آدھا کلو کی کیجی لیں کلو والی پیکنگ کا ایک کیجی ریٹ اپنا وزن لیں تو ایک ہزار پہ تک پڑتا ہے سات سو سے لے کر تو آپ پیکنگ بنی بنائیں لیں فیلال کیونکہ آپ کا نیا کام ہے پرسوں ایک بندہ ہے میں نے اس کو فیکٹری والا ہے اس کے پاس گی ہوتا ہے گی کی فیکٹری ہے اس کی تو اسے میں نے ریٹ پوچھا کہ بھائی گی کا ریٹ کیا ہے تو اس نے مجھے کہ آپ کونسا کام کرتے ہو میں نے کہا میرا یوٹیوب چینل ہے اور سرف وغیرہ سارا کچھ بناتے رہتا ہوں تو اس نے کہا مجھے سرف کے بارے میں بتاؤ تو میں نے اس کو بتایا تو اس نے کہا بھائی میں نے سرف کا نیا کام شروع کیا تھا ابھی تک میری فارمولیشن سیڈ نہیں ہے پھر بھی میں نے چھ سات لاکھ رپیہ پیکنگ پر خرچہ کیا ہوئے میں نے کہا بھائی آپ کو کس نے بتایا کہ آپ ایک نئے کام میں چھ سات لاکھ رپیہ پیکنگ میں خرچہ کر اس نے کہا کہ کسی نے مجھے مروا دیا تو جب تک آپ کی فارمولیشن سیڈ نہیں ہوتی آپ واشنگ پوٹرے کا اچھا نہیں بنا سکتے آپ مارکٹنگ اچھی نہیں کر سکتے تو چھ سات لاکھ رپیہ آپ پیکنگ کا خرچہ نہیں کریں اب بنی بنی پیکنگ نے چھ سات آٹھ سو پہ میں بنی بنائی کیجی کے سات سے دس بیس کیجی لے کے اپنا کام سٹارٹ کریں تو آج کی ویڈیو کا بتانے کا مقصد ایک تو یہی تھا کہ ہماری پیکنگ کتنے میں بنتی ہے کتنا اس کا خرچہ آتا ہے دوسرا یہ کہ بنی بنائی پیکنگ عام مل جاتی ہے ہمارکٹنگ میں اگر آپ کو کسی پیکنگ والے کا نمبر چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ وہ نمبر دوں گا یا پیکنگ لے کے دوں گا تو وہ ڈسکریپشن میں میرا نمبر ہوگا نمبر اٹھا کے آپ کسی بھی ٹائم مجھے وارس اپ کر سکتے ہیں آپ کال نہیں کریں وارس اپ کریں کیونکہ میں بہت مصروف ہوتا ہوں جیسے فری ہو گیا تو آپ کو انشاءاللہ ریپلائے دیا کروں گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے آپ کا غلام آباز دعوام میں یاد رکھنا پاکستان دینا بات